موسیقی 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 مل جائیں گے فورت یعنی چوتھے چیز میں شامل کروں گے بلیچ کریم آپ نے بلیچ پاورٹر استعمال نہیں کرنا صرف بلیچ کریم استعمال کرنی ہے اس پیکٹ میں جتنی بھی کریم ہوگی اچھی طرح نچوڑ کر نکال لیں موسیقی اب آخر میں اس میں تھوڑا تھوڑا رائس فلور یعنی چاول کا آٹا ایڈ کرتے رہیں میں نے آدھا آدھا چمچ رائس فلور ایڈ کیا ہے اب بھی اسی کونٹیٹی میں ایڈ کرتے ہوئے اچھی طرح مکس کرتے رہیں یہاں تک کہ یہ کریمی کنسسٹنسی میں نہ آ جائے موسیقی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کریم ایک مل کی کنسسٹنسی میں بن کر تیار ہو چکی ہے اب ہاتھ پاؤں کو اچھی طرح دھونے کے بعد خوش کر لیں اور اس کریم کو بش کی مدد سے ہاتھ پاؤں پر لگا لیں میں اس کو ہاتھ پر لگا رہی ہوں آپ اسی طرح پاؤں پر بھی لگا سکتے ہیں جب کریم کی ٹھیک لیر ہاتھ پر لگ جائے تو تیس منٹ کے لیے کریم کو لگا رہنے دیں آدھے گھنٹے کے بعد کریم کو کپٹے کی مدد سے صاف کر لیں اور اس کے بعد پانی سے اچھی طرح دھولیں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے میرے ہاتھ کی شاننگ گلورنگ اور وائٹننگ یہ نہیں تھی جو ابھی ہے اگر آپ نے بھی کسی شادی بیعہ کی تقریب یا فنشن پارٹی میں جانا ہے اور آپ کے ہاتھ پاؤں کالے ہیں تو اس کریم کا استعمال کریں آپ کی پریشانی منٹوں میں دور ہو جائے گی لیکن یاد رکھیں اس کریم کو چھہرے پر استعمال نہیں کرنا اور ہاتھ پاؤں پر بھی ہفتے میں صرف ایک بار ہی لگانا ہے انشاءاللہ آپ کو ناقابل یقین ریزلٹ ملے گا تو ناظرین ویڈیو پسند آئے تو لائک سے ضرور کریں مزید ایسے ہی ویڈیوز کے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ